چپٹر نمبر 1 فنڈامنٹالز آف کیمسٹری طابق ہے برانچیز آف کیمسٹری نیکس فور برانچیز سٹڈی کریں گے فرسٹ ون از اندسٹریل کیمسٹری اندسٹریل کیمسٹری ڈیلس و دی مینیفیکٹرنگ آف کیمیکل کم پاؤنڈ آن کمیرشل سکیل اندسٹریل کیمسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے کمیرشل کم پاؤنڈ ہوں ہیں وہ کمیرشل سکیل میں پریپیر ہو رہی ہوتے ہیں ، Pent ،،،،،،،،،، ،،،،، ،،،،،،، generational and their properties. نوکلیل کمیسٹری میں ہم نوکلیل ریکشنز کو سٹیڈی کرتے ہیں. نوکلیل ریکشنز نوکلیس میں ہو رہے ہوتے ہیں اور نوکلیس میں پروٹون اور نیوٹرون پریزنٹ ہوتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو ہائیلی انسٹیبل ہوتے ہیں اور کنٹی نیوزلی انرڈی امٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایکزامپل یورینیم اور اس پروسیس کو کہتے ہیں ریڈیو ایکٹیوٹی اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں یوز ہو رہا ہے ریڈیو تھرپی میں ریڈیو تھرپی کیا ہے ٹریٹمنٹ ویڈی ریڈییشنز یہ ریڈیو تھرپی جو ہے یہ کینسر کا ٹریٹمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ فوڈ کی پریزرویشن کیلئے یوز ہو رہا ہوتا ہے اور الیکٹرسٹی جنریٹ کرنے میں بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے انوارمنٹل کیمسٹری انوارمنٹل کیمسٹری ڈیالز with the component of environment and affective human activities on environment انوارمنٹل کیمسٹری میں ہم انوارمنٹل کمپننٹ کو دیکھتے ہیں کون سے ہیں بائیوٹیک اور ابائیوٹیک بائیوٹیک کہتے ہیں لیونگ کمپننٹ کو اور ابائیوٹیک کہتے ہیں نون لیونگ کمپننٹ کو بائیوٹیک میں سارے لیونگ اورکونیزم آجیتے ہیں فر ایکزامپل ہیومن ہے لانٹس ہے انیمالز ہے برڈس ہے انسیکس ہیں یہ سب بائیوٹیک میں آجاتے ہیں اور اے بائیوٹک میں نون لیونگ کمپوننٹس میں ٹیمپریچر ہے واتر، اکسیجن، پریشر، ایئر یہ سب اے بائیوٹک کمپوننٹ ہے اور اس میں ہم بائیوٹک اور اے بائیوٹک کا ریلیشنشپ بھی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایکٹیوٹیز کا انوارمنٹ میں کیا ایفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم انڈسٹریز میں سے ویسٹ مٹیریل نکل رہا ہوتا ہے وہ ویسٹ مٹیریل واتر کو پلوٹ کر رہا ہوتا ہے اور واتر پلوشن کی وجہ بن رہا ہوتا ہے اس حساست ایکویٹک لائف کو بھی ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے انڈسٹریز میں سے ٹاکسک گیسز بھی ساتھ ریلیز ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ گیسز جو ہیں اےر کو پلوٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اےر پلوشن کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں لاسٹ ون از انالیٹیکل کیمیسٹری انالیٹیکل کے مکسٹری میں ہم دو چیزیں دیکھ رہتے ہیں سیمپل کو کس طرح سے سپریٹ کرنا ہے اور اسے کس طرح سے انالائز کرنا ہے اب سپریشن کیا ہوتی ہے کسی بھی مکسٹری میں سے سیمپل کو سپریٹ کریں گے اس کے بعد اس کو انالائزز ہوگی اس کے انالائزز کریں گے انالائزز جو ہوتی ہے وہ دو طرح کیوں ہوتی ہے کوالیٹیٹیو انالیزز اور کوانٹیٹیو انالیزز کوالیٹیٹیو انالیزز میں کیا ہوتا ہے کہ سیمپل میں کون سے سبسٹانسز پریزنٹ ہیں فر ایکزامپل وارٹر ہے تو وارٹر میں ہائیڈروجن اور اکسیجن پریزنٹ ہے اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں گے کوانٹیٹیوٹیوٹیو انالیسز میں دیکھیں گے کہ سبسٹانسز کی اماؤنٹ کیا ہے اماؤنٹ کیا ہے وارٹر میں ہائیڈروجن تو ہائیڈروجن اور وان اکسیجن پریزنٹ ہے تو یہ اس کی quantitative analysis ہے analytical chemistry میں دیکھیں گے کیا کہ اس کی پہلے سیمپل کو separate کریں گے separation کے بعد اس سیمپل کے analysis کریں گے کہ اس میں analysis دوتا رہا کی ہوگی qualitative اور quantitative qualitative میں اس کی composition دیکھیں گے سیمپل کی اور quantitative میں amount دیکھیں گے